پر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد معزز سامین اکرام آج میں آپ کو جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے حضرات بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں کیا ہوا عمل بہت زیادہ ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تو فرض کے برابر سواب ملتا ہے اور فرض نماز اگر کوئی پڑھتا تو اس سے کہیں زیادہ جو ہے اس کو ملتا ہے اسی طرح سے یہ بھی معروف اور مشہور ہے مشہور ہے کہ رمضان مبارک کا پہلا عاشرہ رحمت کا دوسرا عاشرہ مغفرت کا اور تیسرا عاشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کا ہے ایک اور بات بہت مشہور ہے کہ رمضان میں جس نے فرض ادا کیا تو اس نے رمضان کے علاوہ ستر فرض ادا کیے اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں معروف اور مشہور ہیں میں اسی کی طرف آپ کو آس توجہ دلانا چاہتا ہوں ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کی عظمت اور اس کی شان و شوقت کی وجہ سے رمضان میں جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں یا اس میں جو کچھ ہم نے عمل کیا ہے یقیناً اس کے عمل کرنے کی وجہ سے اس میں اس کے عجر بڑھ جاتا ہے اور اس کا عجر بڑھا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے اور بالکل اسی طرح سے ماہ رمضان میں اگر کوئی شخص غلطیاں کرتا ہے نافرمانیاں کرتا ہے تو اس کی سنگینی جو ہے دیگر آئیام کے مقابلے میں مزید بڑھ جاتی ہے اس لئے ہر مسلمان کو یہ مبارک مہینہ غنیمت سمجھنا چاہیے اس لئے نیکیاں کرے عمل صالح کرے گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ وہ کس کی نیکیاں قبول فرمائے اور اس بات پر بھی استقامت کرے کہ ہم برائیوں سے رمضان کے مہینے بچے رہے اور نیکیوں پر نیکیاں کرتے رہے اور یہ بھی جان لیں کہ برائی رمضان کے مہینے میں ہو یا غیر رمضان کے مہینے میں ہو اس کے اندر اضافہ نہیں کھیا جاتا ہے وہ جتنا آپ برائی کریں گے اتنا ہی آپ کو اس کا گناہ ملے گا ایک برائی کریں گے ایک گناہ ہی ملے گا جبکہ نیکی کا معاملہ ایسا ہے کہ ثواب دس گناہ بڑھا کر کے دیا جاتا ہے اور کئی گناہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اضافہ کر کے دیتا ہے تو نیکیوں کا تعلق مختلف ہے گناہوں سے گناہ اتنا ہی ملے گا جتنا آپ برائی کریں گے ثواب ایک سے دس دس سے ستر سات سو اس سے زیادہ بھی اللہ رب العالمین عطا کر سکتا ہے اور دے سکتا ہے اسی معلومہ کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو نیکیوں کے اندر ہونے والا جو اضافہ ہے اس کی جو مقدار ہے وہ جو ہے دونوں سے تعلق رکھتا ہے مقدار میں جو ہے اس طور پر کی نیکی نیکی کی تعداد ایک سے دس گناہ بڑھا کر کر دی جاتی ہے اضافہ کر دیا جاتا ہے اور میار میں اس طور پر کی نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے جبکہ نافرمانیوں میں اضافہ صرف میار کے اعتباعت سے بڑھتا ہے نافرمانی کے اعتباس سزا اور اس کا گناہ بڑھا دیا جاتا ہے تو معلوم ہے ہوا کہ گناہ اتنا ہی ملے گا جتنے آپ کریں گے برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنی برائی آپ کریں گے لیکن نیکیوں کا بدلہ جو ہے وہ اضافہ کر کے ایک سے دس دس سے ستر ستر سے سات سو تک اضافہ کر دیا جاتا ہے اور بڑھا دیا جاتا ہے مثال کے طور پر نیکیوں میں اضافے سے متعلق شریعت میں بھی کچھ عامال ہیں کچھ اس کے اوقات ہیں جو ہمارے سامنے بلکل واضح ہیں مثال کے طور پر جیسے رمضان کے مہینے میں لیلت القدر ہے تو لیلت القدر میں آپ دیکھیں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ لیلت القدر خیر منالف شہر کہ لیلت القدر جو ہے ہزار مہینے سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے یعنی اس ایک رات میں اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینے سے زیادہ بہتر اور افضل ہے جس کو آپ شمار کریں گے تقریباً تیرہ سی سال چار مہینے بنتے ہیں تو معلوم ہے ہوا کہ یہ اوقات کے اعتبار سے یہاں پر دیکھئے کہ رمضان کے مہینے میں ایک ایسے رات آتی ہے ایک ایسا وقت آتا ہے جو ہزار مہینے سے زیادہ بہتر اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے شیخ صعیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہزار مہینے سے بہتر ہے چنانچہ اس رات میں کیا جانے والا عمل اس رات سے خالی ہزار مہینوں سے افضل ہے اور بہتر ہے یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس کو اگر آپ سنتے ہیں یا تصور کرتے ہیں تو دیکھیں انسانی عقل جو ہے حیران رہ جاتی ہے دنگ ہو جاتا ہے انسان کہ یقیناً ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینے سے بہتر انسانی عقل جو ہے حیران اور دنگ ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین نے اس ضعیف امت کو ایسی طاقت اور قوت سے نوازہ ہے اور ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے جو ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے اور یہ ہزار مہینے جو ہے کتنے سال بنتے ہیں میں نے کہا کہ تیرا سی سال چار مہینے تقریباً بنتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس ضعیف امت کو ایک رات کی عبادت کا بدل اتنا سارا عنایت فرمایا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو ہے رمضان کے تعلق سے کہا کہ رمضان میں اگر عمرہ کوئی شخص کرنے جاتا ہے تو عمرہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ رمضان میں ایک عمرہ حج کے برابر ہے اور یا میرے ساتھ حج کے کرنے کے برابر ہے حج کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس عمرے کا سباب حج کے برابر ملے گا تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں عام دنوں میں اگر آپ عمرہ کرتے تو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے لیکن رمضان کے مہینے میں اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو وقت کے حساب سے ٹائم کے لحاظ سے دیکھیں آپ اس میں فضیلت پڑ گئی اور اس میں آپ کو زیادہ سواب ملے گا اگرچہ یہ بات یقینی ہے کہ حج کا سواب عمرے کی منسبت بہت زیادہ ہے کیونکہ حج اسلام کا ایک رکن ہے لیکن اللہ رب العالمین دیکھیں آپ کو رمضان کے مہینے میں حج عمرہ کرنے کا سواب حج کے برابر عطا کرتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج ساتھ حج کرنے کے برابر ہے تو یہ فضیلت ہے اور اس کی اہمیت اور اس کی دلائل موجود ہیں اور اس کی جو ہے صحیح صندوق کے ساتھ اس سالی روایتیں موجود ہیں لیکن آپ دیکھیں کچھ احادیث ایسے ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں اور معروف اور مشہور ہے لوگوں میں آئیمہ اور خطبہ بھی ممبروں میں حراب سے اس حدیثوں کو بیان کرتے ہیں ایسا مہینہ ہے کہ ایک رات ہزار ماہ سے بھی بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں اس کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا ہے جو شخص اس ماہ میں کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اس ماہ کی نفل عبادت دیگر مہینوں کی فرض عبادت سے بھی بہتر ہوگی اور جو شخص اس ماہ میں فریضہ ادھا کرتا ہے فرض ادھا کرتا ہے تو یہ فریضہ یہ فرض دیگر مہینوں کے ستر فرائض سے بھی افضل ہوگا یہ بہت سارے علماء بہت سارے دعات مبلغین خطبہ ممبروں میں حراب سے بیان کرتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ حدیث ضعیف ہے اللہ معلوبانی نے اس روایت کو السلسلت الضعیفہ میں ذکر کیا ہے اور یہاں تک کہ اس کو اللہ معلوبانی نے منکر قرار دیا ہے تو حضرت ساتھوں اور دوستو یہ آپ جانے لیں کہ یہ فضائل جو بیان کیے جاتے ہیں یہ ضروری ہے کہ اس کی صحت کو دیکھا جائے یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اس کی صحت کیسی ہے کیا یہ بات بات صحیح ہے یا غلط ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے بس ہمارے ہاں معاشرے میں اس طرح سے بیان ہوتا رہتا ہے جو کی درست نہیں ہے چاہیے کہ اس پر پہلے دیکھا جائے کہ یہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک صحیح ہے اسی طرح سے اس حدیث کی صحت جو آپ دیکھیں آپ جو بہت معروف اور مشہور ہے جو جس کو محدثین نے منکر قرار دیا اور کہا ہے جس کے ثبوت میں مثلا دیکھا ہے آپ کی رمضان کا مہینہ تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے پہلا آشرہ رحمت کا دوسرا آشرہ مغفرت کا تیسرا آشرہ جہنم سے آزادی کا یہ بھی بہت سارے خطبہ اور عیمہ اور جو ہے علماء اور دعات اور مبلغین اپنی ممبروں میں حراب سے اپنے جلسے جلوس میں تقریروں میں بیان کرتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے بلکہ آپ یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین کا فضل بہت وسیع ہے بہت کشادہ ہے رمضان مکمل طور پر رحمت کا مہینہ ہے مکمل طور پر مغفرت کا مہینہ ہے اللہ رب العالمین ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے معلوم یہ ہوا کہ جب یہ مکمل مہینہ مکمل طور سے رحمت مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ہے تو اس کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے حدیث منکر ہے اور ضعیف ہے اس لئے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اور نہ اس کو بیان کیا جائے بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ مکمل مہینہ رحمت مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ہے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اسی طرح سے یہ کہنا لوگوں کے درمیان جس نے بھی اس مہینے میں نیکی کی کوئی بھی ایک نیکی کی تو وہ ایسے جس طرح عام دنوں میں وہ فرض ادا کر رہا ہے ایسے نیکی اس نے کوئی کر لی تو گویا کہ اس نے عام دنوں میں جو فرض ادا کرتا ہے اس کے برابر اس کو سواب ملے گا تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ نفل تو نفل ہی رہے گا سنت سنت ہی رہے گی اور اسی طرح سے فرض کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا فرض فرض ہی رہے گا چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو یا اور کوئی مہینہ ہو آپ یہ تصور کر لیں کہ فرض کا مقام اپنی جگہ برقرار ہے نفل کا مقام نفل ہی رہے گا سنت کا مقام سنت ہی رہے گا اس میں اس طرح سے اس کو جوڑنا ملانا کہ سنت فرض کے برابر ہو گیا اور فرض جو ہے اس ستر گناہ اس میں اضافہ ہو گیا بڑھ گیا یہ درست بات نہیں ہے اور یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں اس کے بارت بھی دیکھیں آپ کہ جس نے رمضان میں فرض دا کر لیا مالی جب پانچ وقت کی نماز آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو گویا اس نے رمضان کے علاوہ ستر فرض ادا کر لیے اس کی بھی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے اور یہ بھی بے ثبوت بات ہے جس کی کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس لیے چاہیے کہ ایسی باتیں نہ پیش کی جائیں نہ کہی جائیں جو ہمارے لیے درست رہی ہے اور یہ بھی ایک جان لیں کہ بہت سارے لوگ اس کی تحدید میں بھی اختلاف کرتے ہیں اور خلاف ہے کیونکہ رمضان اور رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں نیکی دس سے لے کر سات سو تک پہنچ جاتی ہے اس لیے روزے کے علاوہ کسی چیز کی تخصیص نہیں کرنی چاہیے اور کیونکہ روزے کا عجر بہت ہی زیادہ ہے جس میں مقدار کی تحدید کی ہی نہیں گئی ہے اور وہ حدیث قدسی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس میں حضرت ابو حریر جس کے رابعے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کی اللہ نے کہا تمام عمل بندہ اپنے لئے کرتا ہے لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ بندہ جو ہے وہ روزہ میرے لئے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا عجل دوں گا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تحدید نہیں کیے کہ کتنا دوں گا ایک دوں گا دس دوں گا دس سے ستر دوں گا ستر سے سات ستوک دوں گا اللہ رب العالمین کتنا عطا کرے گا اس روزہ دار کو یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے اس لئے انسان کو جو ہے یہ تحدید نہیں کرنا چاہیے یا اور جو ہے کہ کتنا ملے گا اس کو ہے کتنا نہیں ملے گا اللہ رب العالمین نے صاف طور پر روزے کے تعلق سے بات کر دی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ضعیف اور موضوع روایت سے بچنا چاہیے منکر روایتوں سے بچنا چاہیے اور یہ بھی ضروری ہے کہ کیوں بھی روایت کوئی بھی حدیث آپ کو بیان کرنے سے پہلے پہلے اس حدیث کا درجہ معلوم کر لینا چاہیے رمضان مبارک کے تعلق سے جتنی بھی فضیلتیں آئی ہیں حدیثوں میں اس کو چھانٹ لیں اس کو جو ہے آپ دیکھ لیں چھانٹ پھٹک کر کے تب اس کو بیان کریں نہ کی جو آپ نے سنا ہے لوگوں سے بہت زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا تحقیق کا زمانہ ہے تحقیق کریں اور لوگوں نے تحقیق کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے تو تحقیق کرنے کے بعد ہی اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں کچھ سلفز والہین سے ایسے آثار ضرور ملتے ہیں کہ سواب بڑھنے کے مطالق جو ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی بتا دو کہ کہنے اور سننے میں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں سن لیں دیکھ لیں تو آپ کو اچھا لگے گا کہ اچھا اتنا زیادہ عمل کرتے تھے اتنا زیادہ بہتر کرتے تھے لیکن اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے یہ دلیل نہیں ہمارے لئے ہے کہ سلفز والہین یہ کام کرتے تھے تو اس لئے ہمیں بھی کرنا چاہیے ہمارے لئے دلیل ہے دلیل قرآن تھے کہ جب ماہ رمضان شروع ہو جائے تو گھر میں کھلا خرچہ کیا کرو خوب خرچہ کرو کیوں کہ اس ماہ میں خرچہ کرنا فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے برابر ہے اللہ کا ناستہ میں خرچ کرنے کے برابر ہے اور اس ماہ میں کیوی تصویح دیگر مہینوں کی تصویحوں سے ہزار گناہ بہتر ہے اب دیکھئے ایک سلف کا قول ہے انہوں نے اس طرح بات کہیں تو کیا ہمارے لئے دلیل بن سکتی ہے نہیں دلیل قرآن سنت ہے نہ کی یہ لاؤ اور اسی طرح سے عذکار پڑھو تصویحات پڑھو سارے کام کرو اللہ رب العالمین آپ کو سواب دے گا حضرت دے گا کتنا دے گا اللہ رب العالمین کو بہتر معلوم ہے اس لئے اس طرح کی اس پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری نہیں ہے اسی طرح امام نخیر احمد اللہ فرماتے ہیں رمضان کا ایک دن کا روزہ دیگر ایام کے ہزار دنوں سے بہتر رہے رمضان میں ایک تصویح یا رکعات ہزار تصویح ہو رہا ہزار رکعاتوں سے بہتر ہے لطائف المعارف میں یہ لکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں انہوں نے امام نخیر احمد اللہ نے لکھا ہے لیکن اس کا یہ مہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ اس پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے یا اسی طرح سے عمل کریں گے تو ہمیں اس طرح ہی سواب ملے گا یہ ان کا عمل لہا یا ان کا قول ہے اس طرح سے انہوں نے ذکر کیا ہے لیکن یہ دلیل نہیں ہے بنیاد نہیں ہے کس پر عمل کریں اور اس طرح سے آپ کام کریں آپ اچھے کام کریں بہتر کام کریں زیادہ زیادہ تصویحات پڑھیں زیادہ زیادہ نوافل پڑھیں ادایگی کریں سارے کاموں کی حضر زیادہ زیادہ آپ روزے رکھیں جو آپ کو اللہ تعالی نے توفیق دی ہے اللہ تعالی آپ کو اس قادری دے گا اور بہترین بدلہ دے گا اسی طرح فضائل اور رمضان میں ابنہ ابھی دنیا نے اسی کر کیا ہے اور نقل کیا ہے کہ امام زہرین اللہ کہتے ہیں کہ رمضان میں ایک بار تصویح کرنا دیگر ایام میں ہزار بار تصویح کرنے سے افضل ہے اب آپ یہاں بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں تو گویا دیگر ایام میں جو ہے آپ ہزار بار آپ نے کہا جو ہے اس سے زیادہ بہتر ہے تو یہ بھی چیز سلف سالین کا یہ عمل ہے طریقہ ہے ان کا قول اور فیل ہے لیکن اس پر دلیل نہیں بنایا جائے گا اس پر ہمارے لئے عمل کرنا بھی ضروری نہیں ہے اور اسی طرح سے آپ زیادہ تصویحات پڑھیں زیادہ تکبیرات پڑھیں تحلیل کریں اور اللہ رب العالمین کو یاد کریں روزہ رکھیں تلاوت پڑھیں قیام اللہ لیل کریں نوافل پڑھیں صدقہ کریں خیرات کریں زکاة دیں سارے کام اچھے اچھے آپ کریں لیکن یہ دلیل نہیں ہے جو اس طرح سے سوال ہی کرتے ہیں دلیل ہمارے لئے قرآن و حدیث ہے اور اسی پر ہمارا عمل ہوگا خلاص ایک کلام یہ ہے کہ رمضان میں نیکیوں کے عدل سواب کے زعفر کے تعلق سے شریعت میں حد بندی اور تفصیل نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے کئی حد بندی کی ہو تاہم ہر مسلمان کو رمضان مبارک کے مہینے میں اچھے کام کرنے چاہیے نیک کام کرنی چاہیے نیک عامال کرنے میں خوم محنت کرنی چاہیے تاکہ ان فضیلتوں اور برکتوں کو حاصل کر سکے جو اس کے لئے اللہ تعالی نے رکھ رکھی ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ روزے کے عامال میں اللہ تعالی اس کو کتنا دے گا کتنی فضیلتیں ہیں اللہ تعالی اس کو کتنا اضافہ کر کے دے گا اللہ تعالی اس کے روزے میں کتنا سواب بتا کرے گا یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے ہر مسلمان کو چاہیے اچھے کام کریں نیک کام کریں نیک عمل کریں خوم محنت کریں رمضان کا مہینہ تقریباً آدھا گزر چکا ہے ہمارے ہاتھ سولہ ہمارے روزہ ہیں دیکھیں اور اندوستان پاکستان بغیرادش اور دویدگر ملکوں میں جو ہے پندرہ روزے ہاتھ ہیں تو آدھا رمضان گزر چکا ہے آدھا رمضان میں آپ گزرا آپ خود تصور کریں دیکھا ہے کہ ہم نے کیا عمل کیا ہے اس میں اگر ہمیں ہمارے اندر کمی رہ گئی ہے کوتاہی رہ گئی ہے نوافل پڑھنے میں تلاوت کرنے میں اور روزے میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے تو یقین مانیے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے کوتاہی کو دور کریں اور اپنی کوتاہی کو دور کر کے اچھے کام نیک کام کریں خوم محنت کریں اللہ رب العالمین قبول فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کا پابندر آئے اور اس طرح عمل کرنے کی توفیق دعا فرمائے آمین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ